السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کی یہ ویڈیو ہر ایک مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لئے بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی خاص ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ تک بہت ہی قیمتی اور خاص بات پہنچانے جا رہے ہیں وہ خاص بات یہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شیطان کی چھے کمزوریہ اور وہ بھی حدیث پاک کی روشنی میں تو ویڈیو میں بنے رہیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں اب سنیے مکمل جان کریں دوستو ایک بار اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو دیکھا جو بہت لاغر اور کمزور نظر آ رہا تھا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پوچھا تیرا یہ حال کیسے ہو گیا تو شیطان نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امت کے چھے کاموں سے میں پریشان ہوں جی ہاں وہ چھے کام کون کون ہیں ایک ایک کام آپ گھوڑ سے سماعت کریے مجھے ان چھے کاموں کے دیکھنے کی طاقت نہیں ہے اور یہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ہے نمبر ایک جب یہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں سبحان اللہ جی ہاں جب ایک مومن دوسرے مومن سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو سلام کرتا ہے اور یہی عمل شیطان کو دیکھا نہیں جاتا ہے اور یہ شیطان کی سب سے بڑی کمزوری ہے اور مسلمانوں کی سب سے بڑی مضبوطی ہے کہ ایک دوسرے کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے دوسرا کام کونسا ہے دوسرا ملاقات کے بعد یہ لوگ مصافہ یعنی ہاتھ ملاتے ہیں اور ملایا کرتے ہیں جی ہاں اس سے بھی شیطان کو جلن پیدا ہوتی ہے اور یہ دیکھنے کی بھی طاقت شیطان کے اندر نہیں ہے تیسرا کونسا کام ہے تیسرا ہر کام کا ارادہ کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہتے ہیں جی ہاں کوئی بھی مسلمان کام کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کہتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم وہ کام کریں گے انشاءاللہ وہ کام ہوگا تو یہ لفظ سے دشمن یہ اس لفظ سے شیطان جو ہے کمزور ہوتا ہے اس سے برداشت نہیں ہوتا چوتھا جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراں توبہ کر لیتے ہیں جی ہاں یہ بھی شیطان کو دیکھا نہیں جاتا ہے اور یہ شیطان کی سب سے بڑی کمزوری گناہ کروانا یہ شیطان کا کام ہے لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ کا بندہ جب گناہ کر لیتا ہے مسلمان جب گناہ کرتا ہے تو فوراں وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو یہ عمل جو ہے شیطان کو دیکھا نہیں جاتا اور یہ شیطان کی سب سے بڑی کمزوری ہے پانچوہ یہ آپ کا نام سنتے ہی درود پاک پڑھنے لگتے ہیں جی ہاں جو بھی سچا پکا مسلمان ہوتا ہے جیسے ہی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا ہے تو فوراں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنے لگتا ہے اور یہ شیطان کی کمزوری ہے چھتا ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں جی ہاں ہم اور آپ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں جس سے شیطان اس کام میں داخل نہیں ہو پاتا تو یہ شیطان کی سب سے بڑی کمزوری ہے تو دوستو آپ نے یہ چھے کام کے بارے میں سنا کہ کون کون سے چھے کمزوریاں ہیں شیطان کی اگر ہم اور آپ بھی اس چھے باتوں پر عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ہر کام سکسسفل ہوگا کامیاب ہوگا اور شیطان جو ہے اس میں خلل پیدا نہیں کرے گا کوئی دکاوٹ پیدا نہیں کرے گا دوستو امید ہے کہ آپ ان تمام باتوں کو جان گئے ہوں گے سمجھ گئے ہوں گے اور اس پر عمل کرنے کے بھی کوشش کریں گے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں گے تو یہ قیمتی بات سارے لوگوں تک پہنچ سکے گی السلام علیکم خدا حافظ